یا رجائی کہ بیعت کرنا یا کسی نہ کسی کا مرید ہونا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے یہ تو ایک روحانی فن ہے اس کے لیے لازم ہے اور واجب ہے اور ضروری اور ناگزیر ہے جو اللہ کی راہ کا سالک بننا چاہتا ہے اس کو استاد چاہیے اور ان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ کے تو نماز پڑھ لیا کریں پنجگانہ نماز پڑھ لیں رمضان کے روزے رکھیں حج کریں زکاة ادا کریں حلال کھائیں پییں اور حرام سے بچیں اور حقوق ادا کریں بیوی بچوں کے عشتہداروں کے عجزہ کارب کے خوشخلکی کی زندگی گزاریں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اس سے زیادہ کوئی عیم اور ایمجیٹی بھی نہیں ہوتا میری بات آپ سمجھیں تو جنہوں نے میکسیمم اسی تک ہی رہنا ہے اس درجے اور اس سے آگے بڑھنا ان کی کوئی نہ خواہش ہے نہ آرزو ہے اس کو کہیں مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا سب سے بڑا شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کا کلمہ پڑا ہوا ہے اور قرآن جنہوں نے عطا کیا اور حدیث و سنت جنہوں نے شریعت عطا کیا وہ انہیں بیسیکس پر عمل کرے تو مسلمان ہیں اس کی ضرورت بری ہو گئے ہیں ان کو فردر کسی پیر کی ضرورت یہ بات کو سمجھ لیں فردر کسی پیر کی ضرورت نہیں اگر تو آپ نے محس شریعت پر عمل کرنا ہے اور شریعت تک رہنا اور طریقت میں داخل ہی نہیں ہونا پریکٹیکلی طریقت میں داخل ہی نہیں ہونا اور آپ کے لئے انڈ ہے یہ کہ شریعت ہی کے حکام پر عمل ہو جائے تو پھر آقا علیہ السلام سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں ہے پھر آقا علیہ السلام نے شریعت دے دی ہے قرآن و سنت کی صورت میں دے دی ہے اور علماء صحیح و لقیدہ علماء وہ آپ کے ہاں موجود ہیں آپ کو دین شریعت کی بنیادی اور عقیدے کی باتیں بتانے کے لئے یہ جو شیخ بنایا جاتا ہے پیر پکڑا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ مرشد اور شیخ ہو وہ تو جب آپ شریعت کی راہ سے طریقت میں داخل ہونا چاہتے ہیں حقیقت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں سلوک اللہ میں آگے جانا چاہتے ہیں تو اس راستے میں چلنے کے لئے پھر جیسے ہر فن کو سیکھنے والا ایک اس فن کا مشاق استاد چاہتا ہے پھر پھر فن طریقت میں راہ طریقت میں چلنے کے لئے پھر آپ کو ایک استاد درکار ہوتا ہے جب آپ آگے بڑھنے کا ہی راہ دار رکھتے ہیں دیکھیں بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جسمانی علاج کے لئے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا علاج کرتا ہے تو ایسے ہی روحانی بیماری ہیں حسد بہوز نماز کی پابندی نہیں ہو رہی کوئی گناہ آپ سے چھوٹ نہیں رہا بہت سے گناہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہیں اور پھر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو ان تمام چیزوں کے لئے کسی اللہ والے سے بیعت ہوا جاتا ہے کہ بھئی میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دینی معاملات میں میں آپ کو فالو کروں گا آپ مجھ سے پوچھیں گے مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ڈانٹ لگائیں اور میں اپنی بیماریاں آپ کو بتاؤں گا جو روحانی بیماریاں ہیں یہ روحانی سے مراد جن چڑے البھوت نہیں یہ روحانی سے مراد یہی کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو آپ مجھے میرے حالات سامنے رکھ کر مجھے نسخہ بتائیں گے جیسے ہر ڈاکٹر جو ہے نا مریض کے حساب سے دوا تجویز کرتا ہے ورنہ تو سارے خود ہی ڈائریکٹ میڈیکل سور پہنچ جائیں دوائیں تو ہر بیماری کی ہیں لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ بیماری آپ کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے تو ایسے ہی گناہ چھڑوانے کے جو ہے نا بہت سارے طریقے ہیں ہر طریقہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا وہ جس سے آپ بیعت ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے اچھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو یہ تصور ہے بیعت کا لیکن آج کل اس بیعت کے نام پر ٹوپی ڈراما زیادہ ہو رہا ہے اور اصلاح کم ہو رہی ہے جاہل پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں جو اپنا مرید بنا لیتے ہیں اور بعض دفعہ تو ماباپ سے بغاوت پر افساد دیتے ہیں آپ کو ماباپ سے بالکل الگ کروا دیتے ہیں اور پھر اپنی ٹوپی ڈرامے گھمارے ہوتے ہیں وہ بدت کا اس میں انصر زیادہ ہے تو آپ جب بیعتوں کسی سے تو پہلے یہ دیکھیں یہ سنت کو فالو کرنے والے ہوں یہ خود قرآن و سنت پر عمل بھی کرتے ہوں باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہوں خواتین کے معاملے میں محتاط ہوں بعض پیر و مشاہخ ایسے بھی ہیں کہ خواتین بھی آکے بڑے ارام سے فری ہو رہی ہیں اور ہا 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 چل رہا ہے اور بند کمروں میں علیہ دہ کمرے میں عورتوں سے جوان عورتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تنہائی میں یہ بلکل حرام ہے نجائز ہے یہ آدمی تو خود اسلح کے قابل ہے یہ دوسروں کی اسلح کہاں کرے گا اس طرح کے کوئی پیر ہو تو جان چڑھائیں اس سے بلکل جائز نہیں ہے جہالت ہے تو شریعت کو فالو کرتے ہوں خود یا تو خود بڑے عالم ہوں یا عالم نہیں ہوں تو علماء کے فتوے کو فالو کرتے ہوں اپنی رائے نہ دیتے ہوں لوگوں میں تو اس طرح سے اگر کوئی ایسے عالم ملتے ہیں تو ان سے یقین بیعت ہونا چاہیے جو شریعت کو فالو کر رہے ہو اس بیعت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں میں بھی بیعت ہی ہوں جو آج ٹوٹا پھوٹا اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے تو میں بھی کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں ان سے ہدایات لیتا ہوں اور جو ہے گائیڈنس لیتا رہتا ہوں ان سے اور ایک وقت تک انسان کو اپنے آپ کو کسی کا تابع بنا کے رکھنا چاہیے یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں اور ایک دم سے وہ قوم کے قائدین بن جاتے ہیں یہ خود بھی ڈوپتے ہیں لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے فرمابردار بنا کے چلنا چاہیے ہاں کسی کو بڑا بنانے سے پہلے سو دفعہ سوچیں کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے اگر نہیں کر رہے تو پھر کسی کو بڑا بنائیں آپ آگے تھوڑا سے میٹھے میٹھے سوال آتا ہے اچھی بات ہے اس میں ہے سوال کہ حاکم وقت کی بیعت اور مرشد کی بیعت میں فرق کیا ہے اے مٹھا سوال ہے وہ میرے گلوں اسلام میں بیعت ہے ہی صرف حاکم وقت کی ہے سورہ نسائد نمبر 59 یا ایوالذین آمنوا اتیعوا اللہ واتیعوا الرسول وعلیل امر منکم اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کیا ایمان والو اور جو تم میں حکمران ہے فانتنا زعتم فی شئین فردوو اللہ ورسول اگر حکمران سے بھی جگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنن سے فیصلہ کرو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے سورہ نسائد نمبر 59 تو حکمران کی بیعت ہی واجب ہے وہ جو صحیح مسلم عدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اس سے مراد حکمران نے وقت کی ہے جب حکمران بیعت لے رہا ہو اسی کی آج کل ایک مارڈن فارم ووٹنگ والا سسٹم ہے اس لیے میں کہتا ہوں سر جب ووٹ کے بعد ایک پرائم نیسٹر لیکٹ ہو جائے نا تو اگر آپ نے ووٹ دوسری پارٹی کو بھی ڈالا ہوا تھا نا امام اب آپ کا وہ پرائم نیسٹری ہوگا یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ظاہر ہے اب وہ چنا گیا تو پہلے تک ٹھیک ہے آپ اپینین ڈیفرنٹ رکھ سے جب ونس ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ایک ہی مندے کو آپ نے ماننا جائے تو حکمران وقت کی بیعت تھی خلیفہ راشد کی بیعت ہوا کرتی تھی یہ پیری فکیری کی بیعت تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اس کا عنوان ہے بیعت خلافت اور بیعت طریقت میں فرق اس کا ایسے عنوان میں نے کہا ہے پیری مریدی کی شریح حیثیت آپ پیری مریدی لکھیں نا صرف لفظ سب سے اوپر وہ کلپ کھل جائے گا اس میں نے بتایا ہے بخاری مسلم میں جتنی احادیث آئیں گے بیعت کی وہ حاکم وقت کی بیعت ہے پیری مریدی بیعت نہیں ہے ورنہ جب حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنا لادہ سے کوئی خانکہ کھولی بھی تھی یہاں تو ایک پیر مرتا ہے اس کے چار بیٹے لادہ لادہ خانکائیں کھول لیتے ہیں تو سارے ایک کوئی مان رہے تھے اسی طرح تھا نا تو یہ پیری مریدی کی بیعت بسیکلی خلافت کو ریپلیس کرنے کے لیے بعد میں ایک اجتہادن کی ہوئی ہے ہمیں اس سے کوئی چیڑ نہیں ہے اجتہادن ڈاٹر سرار صاحب ہی بیعت لیتے تھے اگر آپ لینا چاہتے ہیں لیکن یہ بیعت میں اطاعت واجب نہیں ہوگی یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شریعہ ایسی ہے جو پیروں کی عزت افضائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہے تو انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے وہ مرید ہو جائے اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں خود پیر ہو کے میں نے خود ان کو دیکھا ہے میری ملکات بھی گھر میں ان کے ساتھ دیکھتے ہیں سیٹنگ بھی ہوئی دوہزار ساتھ یا آٹھ کی بات ہے تو ان کے پاس میں نے دیکھا ہے ایک وہ بوڑی سی عورت آئی وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں یوں اٹھا کے پڑے پھینکے کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ پیر کے کر سکتا ہے یہاں بھی جل میں تقریر کر کے گئے نا ایک بار ہی بلایا ہے دوبارہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے محفلے نات میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی تقریر کی رکھی بھی تھی کم از کم پچیس تیس ہزار مجمع تھا پورا سٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا اس کے بعد یہ تارج میر صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا مریدوں نے بلایا انہوں نے کہا تسی کہیں تو پیر دینے نا سارے پیر لیاؤنا بارش کرو نہیں دینے نا جے لے لو او دی مرضی جو دے گا اسی لئے تو کہتے ہیں آخری وقتی جو یہ ہو گیا سی یہ ہو گیا سی وہ ہو گیا سی اگر وہ بھی ہو گیا سی پھر تو اڈی بزرگیش کمی ہے تو اڈی اولاد بھی ہوکے تو اڈی سسلیج بھی ہوکے وہ گمراہ ہو گیا ہے پیر تو اسی لئے کہا جاتا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے مریدوں کو چھوڑ دیں اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پر لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گرنٹی قرآن میں ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے اور یہ آلہ حضرت نے خود لکھا ہے آلہ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت اوہ تے چند چڑے ہیں چڑ گیا چند بیت و خلافت کتاب ہے آلہ حضرت کی وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بائزید بستامی کا کال ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے یہ محض باطل ہے تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ آلہ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بائزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاک ہیں تو ہم بزرگوں کی گستاک ہیں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں میں آلہ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے تو کلمہ پڑھ لیں پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی سورہ توبہ میں آئے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں اس بیعت پر خوشیاں مناؤ سر جب میری بیعت ہوئی بھی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں چھوٹے مڑے بوٹے پیر کیوں بڑھا جنہوں نے مروں روٹی دے کے پال نہ پہ جائے میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگوایا ہوتا ہے نگاہ مرشد آلہ کہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی وہ حادہ من فضلی ربی ہوتا ہے اور جن پیروں کو یہ نظرانیں دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوایا ہیں کہ مریدین کے نظرانوں کی ورکس ہے اور وہ سچ بھی ہوگا یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد یہ تو چارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے پیچھے لکھا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہے اس مزار کے اوپر جو سارے معملہ چال رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہوگے ٹیکسیوں والے اور غرباء کی نگاہ کرم سے یہ سچائی ہوگی یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو حادہ من فضلی ربی